بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین وان کمالی سودروی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو اس وقت میں مجود ہوں نیا وزار پاپڑ بندی میں سلطان پنسار سٹور پر اور آج کی اس مخصر سی ویڈیو میں میں آپ کو شناحت کرواؤں گا اصل اور نقل زافران میرے ساتھ مجود ہیں اس وقت مضمل حسین صاحب یہ سلطان پنسار سٹور کے مالک ہیں یہاں کام کرتے ہیں اور عرصہ دراز سے تقریباً دس سال سے مجھے مطبق مالی لاہور اور سودرا کو خالص عدویات جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ فرام کرتے ہیں انہوں نے یہ اپنا ذاتی پنسار سٹور شروع کیا ہے اور اس پر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس پنسار سٹور سے لائیو بھی اور ویڈیوز کی شکل میں بھی خالص جڑی بوٹیوں کی پہچان جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی آج کی اس مقصد سی ویڈیو کا انوان ہے خالص زافران کی پہچان یہ جو میرے ہاتھوں میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا شاپر ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہتھیلی پہ میں ڈالنے لگا ہوں یہ ایک نقلی زافران ہے اکثر پنساریوں کے ہاں جب آپ جاتے ہیں اور آپ کو یہ جو زافران کے نام پر چیز دی جاتی ہے بلکہ یقین کریں کہ میں نے ایران سے اور سعودی عرب سے آنے والے بھائیوں کے ہاں بھی دیکھا ہے وہ چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں نقلی زافران جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے یہ زافران جو نقلی ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نمبر یہ جو آپ مکعی کی چھلی ہوتی ہے جس کو بھٹا بھی کہتے ہیں یہ آپ جو جب کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے پتھان بھائی جو ہوتے ہیں وہ جو بھون رہے ہوتے ہیں تو چھلیوں کے بال علیدہ کر لیتے ہیں ان بالوں کو رنگ دیا جاتا ہے زافرانی یا سرخ رنگ کا نمبر ایک نمبر دو میں نے یہ پاپڑ منڈی میں بھی اور بھی بیشمار جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ایک نقلی زافران تیار کیا جاتا ہے وہ زافران ایسا ہوگا کہ جس طرح یہ پلاسٹک کے یہ آتے ہیں نا یہ مثال کے طور پر یہ توڑے ہوتے ہیں ان کی جو کتریں ہوتی ہیں ان کو باقیدہ رنگا جاتا ہے اس کے بعد ان کی کترائی کی جاتی ہے اور اس کو بھی زافران بعض اوقات اس پہ پیس بھی لگایا جاتا ہے کسی نقلی امیزے کا جس سے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے زافران کی طرح رنگ ہو جاتا ہے اسا لیکن وہ زافران نہیں ہوتا اس کو آپ موہ میں ڈال کے چبائیں گے زرد رنگ بھی دے گا لیکن خوشبو اس میں نہیں ہوگی اصل زافران کی پہچان کیا ہے ابھی میں مضمل بھائی سے یہ زافران خرید رہا ہوں اور مضمل بھائی مجھے عرصہ دراز سے خالص زافران فرام کرتے ہیں مناسب ریٹ پر فرام کرتے ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں یہ دیکھیں مضمل بھائی امومی طور پر مجھے اس پیکٹ میں زافران بھیٹتے ہیں صدرہ یہ زافران جو ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ پچیس گرام کی پیکنگ میں یہ کمپنیاں مختلف جو ہیں وہ ان کو بنا کے سپلائی کرتی ہیں یہ سرخ رنگ کا ہوگا خاص قسم کی اس کی خوشبو ہے جب آپ اس کو تھوڑا سا موں میں ڈالیں گے ڈال کے چبائیں گے تو اس سے خوشبو بھی آئے گی اور آپ کا موں جو ہے وہ زرد ہو جائے گا زافران کی ایک خاص پیاری سی خوشبو پیاری سی مہک ہوتی ہے اور یہ غور سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کسی یہ پھول یا کسی پودے کے پھول کے جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی ان کا زیرہ سا ہے ان کی پتیاں جو ہے چھوٹی چھوٹی زیرے کی پتیاں سے ہوتی ہیں اور یہ ایک اور رشانے آپ کو بتا رہا ہوں سب سے بڑی جس کو جو میں جنرلی دیکھتا ہوں کہ اگر زافران خوشک ہونا جب یہ تو اس کو آپ ایسے دو اپنے پوپوٹوں میں لے کے ایسے ملیں رگڑیں تو یہ کرکتی ہوئی آواز کے ساتھ گرمی کے موسم میں بالکل یہ باریک ہو جائے گا اور اگر سردی ہو تو پھر ذرا نہیں بھی ہوتا لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے اس میں خاص قسم کی خوشبو مہک ہوتی ہے موں میں ڈال کر چبائیں آپ کا موں خوشبودار ہوگا مہک آئے گی رنگ زردی مائل آپ کے موں کا ہو جائے گا اور جب ہم اپنے ادویات بناتے ہیں ہمارے ہاں زافران سے کیپسل گولیاں شربت تیار کیا جاتا ہے میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ادویات میں کسر سے زافران استعمال کرتا ہوں تو جو گولیاں وغیرہ بنا رہا ہو آدمی اس کے ہاتھ وہ پانی میں اگر دھوے جائیں تو وہ زافران کی زردی سے وہ جو ہے وہ پانی جو ہے سارا زرد رنگ کا ہو جاتا ہے یہ اصلی زافران کی پہچان ہے جبکہ نقلی زافران جو ہے اس میں خوشبو بھی نہیں ذائقہ بھی نہیں اور وہ بالکل فضول چیز ہے اس کو آپ کتن استعمال نہ کریں بعض لوگ سنبا کے پھول کے جو اسی طرح زیرہ سے رکلتا ہے اس کو بھی زافران وہ دندانے دار ہوتے ہیں وہ بھی بہت رمی دیتا ہے اس کو بھی زافران کہتے ہیں لیکن وہ بھی زافران نہیں ہوتا اس کی بھی ایک خاص قسم کی محق نہیں ہوتی زافران کی پہچان میں نے آپ کی حدمت میں پیش کر دی ہے باقی اگر آپ یہاں سلطان پنساس سور پاپڑ منڈی نیا بزار میں آئیں گے تو یہاں مضمل بائی سے آپ کو سو فیصد خالص زافران انتہائی مناسب ریٹ پہ یہ فراہم کر دیں گے آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے جات چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اہمی ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ